جمہو کشمیر کا پرویش دوار لکھنپور جس کا ہمیشہ سے ہی ویوادوں سے ناتا رہا ہے آپ کو بتا دے یوٹی بننے سے پہلے لکھنپور کو لٹنپور کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے پر جب سے سرکار نے لکھنپور سے کمرشل ٹیکس اور ٹور ٹیکس کو ہٹا کر یہاں سے گزرنے والے بہانوں کو بڑی راہت دی ہے وہیں اب لکھنپور کی ستھانے منصف کمیٹی نے نیشنل ہائیوے پر عوید روب سے ناکہ لگا کر اٹھا پرچیو سننے کا کام کیا جا رہا ہے جس کے چلتے اس ناکے پر جام جیسیس تھی تھی پیدا ہونے سے بہان چالکوں کی دکھتوں کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے وہیں اس ناکے سے گزرنے والے ایک ٹرک چالک نے اس ناکے کے بارے میں کہا کہ یہ ناکہ پوری طرح سے عوید ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں کسی بھی جگہ پر ہائیوے سے گزرنے پر منصف کمیٹی کی پرچی نہیں کٹی جاتی اکیلے لکھنپور میں ہی ایسی پرچی کٹی جا رہی ہے جو کی پوری طرح سے غلط ہے دل واہ کہ پوری طرح سے ڈالا ہے جو کچھ پر جائیوے سے کٹی جو بھی ممشکل ہے ناکمہ جگہ پر چائیئے میں جو بھی ممشکل ہے ناکمہ جی ہائیوے پر کوئی پہ نہیں ہی اس پر بیادہ میں وہ بھی اندر ہے یقوی پر جاؤ گے ٹھان میں تو جا کے، ناکمہ جگہ پر اندر ہے ہی اس پر جہاں پر جاتے ہیں جو کہ ہائیوے پر لے ہیں ہائیوے پر کوئی پر نہیں ہے وہیں ایک کارچالک نے بتایا کہ مونسپل کمیٹی نے ایک ہی روڈ پر ناکہ لگا رکھا ہے سب ہی قسم کے بہانوں کو وہاں سے ہی گزارا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ قریب 40 فٹ کا روڈ پوری طرح سے کھالی رکھا گیا ہے یہ بہت حرانتی ہے کہ یہ بہت حرانتی ہے کہ وہاں کو پریشانتی ہے جا رہا ہے جیسے کالینا نے لائن مرائی تھی کہ پرشنگاڑی ایک طرح سے نکلتی تھی تو ان سے یہ اٹا پرچی لیں یا جو مین کا سسٹم بنتا ہے وہ کڑے لیکن یہ دیکھیں آپ نے پورا جہاں ملگا ہوا اور یہ پورا جہاں ملگا ہوا اور یہ پورا جہاں پڑی ہوئی ہے اور پیشے سے انہوں نے ڈائیوشن دے دیا سوی گاڑی وہی طرح سے نکال رہے ہیں مجھے ہمیں لگتی ہے کہ یہ پرشنگاڑ ہویا ہے وہاں ایڈمیسیشن خواہد ہوئی ہے سرکار خواہد ہوئی ہے کہ جہاں پہ جہاں مجھا لگتے تھے پہلے ہم نے سوچا کہ جھوٹی بڑھنے ہوا ہے یہ چھوٹی بڑھنے کے بعد یہ لوگوں کو نجاز ملے گی جہاں جہاں سے لگنپور میں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دوارہ بہت حال ہے اور جہاں پہ یہ سسٹم بہت رہے ہیں اور جہاں پہ گھٹے دیکھیں آپ میں پورے جہاں پہ جہاں پہ گھٹے پڑے ہوا ہے پتھر پہ لگا 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 ہاتے ہیں میں سمیتا ہوں کہ یہ لوگوں کو حراش کرنے پہلی بہت ہے اور جو بہار سے لوگ آتے ہیں وہ جگہ پرشان ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جاتروں یہاں پہ آتے ہیں میں ریکن دے بھی کلی ہی آتے ہیں اور سرنگر کے لیے ٹورست آتا ہے اسی سمبند میں لخنپور مونسپل کمیٹی کے ایو نرندر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ اٹھا پرچی پچھلے کئی سالوں سے مونسپل ایکٹ کے مطابق ہی کاٹ رہے ہیں جام کو لے کر ٹریفک بیواغ کی ذمہ داری ہے نیوہ صاحب یہ ہے نیشنل ہای وی کے اوپر ایک منسپل کمیٹی کا ناکا لگا ہوا ہے کیا کہنا ہے اس کے لئے اور کیوں لگایا گیا underneath ہے کہ ہماری ہلاکین ہے ہماری ہماری ہمارے ہنٹری فیز ہیں ہمارے مانسپل کمیٹی سے پہلے ہیں لیکن کافی پیرے سے جائے پہلے ہمارے ہمارے کنٹر زیادے تھے ان کے ساتھ ہی ہمارے لڑکے بہتے ہیں وہیں پہ ہم بیس روے پر انٹری گاڑی گی لیتے تھے جس میں جو کمرشل گاڑی اور جو آتی تھی پسنجر گاڑی اب گورنمنٹ نے وہ وارش کر دیا اس کو ٹوڑ کو وہ کانٹری باندھا ہوئے اس لیے ہم اب ہم نے اس پہ ہائی بے پہ نہیں ہے ایک لنک احلاگ ٹرکوں گاڑیوں کا اس میں ہم نے اپنا جے ایک پوسٹ بہتر گیا ہوئے ہمارے لڑکے بہاں سے کوریکٹ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے وہ بودھ بنایا ہے اور اس میں کمرشل اور دونسٹک ساری گاڑیاں وہیں سے گزر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو کافی دیکھتوں کا ساننا کرنا پڑ رہا ہے بہت ساری لینز ہیں اس کے بابرین بھی ایک چھوٹی لینز بنا کر آپ نے یہ کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں جس وجہ سے لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے لوگوں کی شکایت ہیں ایسا کیوں پہلے جو گاڑی سکوٹی پوائنٹ او ویو ہیں جو بھی کیا اسے لین میں کیا ہوگا اب جو حلات ہو گیا پہلے جو گاڑیہ جو لائٹو ہاں رہے ہیں dönسٹک سا کے لین میں ری بابرک ٹی و اس تک تو نے ادھر سے گجر رہے ہیں لہٰہ جو پہلے جو گاڑی غر کا péri tweaks ہمارے دو ایک پوست ہم نے لگائے جہاں پہلے ٹوٹ بیٹھے لیتے تھے بہن پر ہمارے لڑکے بیٹھے ہیں بس سوالوں سے بہن لیتے ہیں یہ دوسرا جو ہمارا جو پوست ہے یہ ہے ٹرکوں کے لیے اب ہم پولیس یا جو سکوٹی پانٹہ ہونا جو سب ہی گاڑیوں اس لیے سے نکال رہے ہیں لہذا ہمارے جو ہے دو ڈبل شیفٹر میں 6-6 آدمی اور 5-5 لڑکے لگائے ہوئے ہیں وہ جام لگنے نہیں دیتے ہماری کوشش یہ ہی رہتے ہیں کہ وہ جام نہ لگے اور سموسری جو ٹرک موب کرتی رہے ٹرک والوں کی ایسی بھی شگایت ہے کہ یہ جو منسپل کمیٹی ان سے چارج کرتی ہے یہ ہائیوے پہ چارج نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اس کے لیے ٹرکوں کے لیے الگ سے روڈ بھی بنایا گیا ہے باہر باہر سے اس کے بابید بھی ان کو شہر کے بیچے بھی مدب لغنپور کے بیچوں بیچ سے نکالا جا رہا ہے لغنپور کے بیچوں بھی اسے نکالا ہے جہاں ٹرک والوں کا جاں پولیس والوں کا دیکھنا ہے کہاں سے ٹرک نکالا ہے وہ اپنے سکورٹی پانٹ آگے اسے دیکھیں گے لہذا ہم جو انٹری فیصل ہیں جو پہلی بھی لیتے لیں نہیں نہیں لگائی ہے جو پہلی بھی لیتے ہیں ہمارا جو مین سور صاحب انکم ہے یہی ہے کیونکہ ہماری مرسپرٹی ہے ہم نے تیس باتیس سپائی کمکارنے کا وہ یارڈ ہے جتنا بھی کام ہے ہماری سپائی ہوگا ہے ہماری مرسپرٹی کرتی ہے ہاں جو چھوٹے موٹے جو پارٹ ہو رہے ہیں روڈ پر پڑھتے ہیں ہم ان کو بھی فیلم کی ہے جہاں پر سپارٹ تھی جیادا ہے گڑھے بڑھے پڑھے ہیں ہم ان کو میٹے ہیں اور لائٹنگ بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو لڑکے ہیں پندرہ بیس کام پر وہ بھی بیرزار ہو جائیں گے اور سپائی کمکاری بھی بیرزار ہو سکتے ہیں ہم نے یہاں پر چھوٹے گھاڑیوں میں سے جیسے کوئی موٹر سائیکل آ رہا ہے کوئی سکوٹر آ رہا ہے ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس چھوٹی لینے سے نکالا جا رہا ہے کافی دکت آ رہی ہے چھوٹے سکوٹر اور موٹر سائیکل ہیں ان کو الگ دوسری طرف سے نکالا جائے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا کیا کہنا ہے اس پر آپ کا اس پر موٹر سپیٹی کچھ نہیں کہا صرف کیوں کہ ٹریفک کے جو مینیزمیٹے دیکھنے ہیں وہ ٹریفک کا بنا دیکھنے ہیں پولیس والوں دیکھنے ہیں کہاں سے کاؤنٹ سے گاڑی کہاں سے انکالے ہیں کہاں سے انکالے ہیں جام کی سمسیہ پر ایس ایس پی ٹریفک رولر مون لال قیت نے فون پر بتایا کہ لکھنپور میں جام کے لیے اب صرف اور صرف مونیسپل کمیٹی ہی ذمہوار ہیں کہ ہم نے دور چر پر پہلے ایشو دے ہیں ابھی کیا ہے کہ یہ ایشو جو ہے سکتے ہیں ڈی سی کو جاتے ہیں دیکھنے بھائی وہ آپ گھر کرنے پر کی کار رہو کہوں گا وہیں لکھنپور میں اڈا پرچی کو لے کر اٹھ رہے سوال پر ڈی سی کٹھوا اوم پرکاش بغد نے کہا کہ اس معاملے میں انہوں نے جانج کے لیے کہا ہوا ہے کہ لکھنپور میں ہائیوے کا اڈا پرچی وید ہے یا عوید ہے وہیں انہوں نے کہا کہ دو دن میں ریپورٹ آنے کے بعد ہی آگے کی کارروائی کی جائیں گے ڈی سی صاحب ایک بڑا مہتپورن سوال ہے یہ جو ہمارا یوٹی کا پرمیش دوبار ہے لکھنپور یہاں پہ ابھی جو کمرشل ٹیکس یا اقسائز کا ٹو ٹیکس سب کچھ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تو لوگوں کو کافی رہات ہوئی ہے جو چالک وہاں سے آکے تھے ابھی ایک جی وہاں پہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دینوں سے وہاں پہ ملسپل کمیٹی کی طرف سے لکھنپور کی ملسپل میٹی کی طرف سے اڈہ پرچی کو لے کر ایک ناکہ لگا دیا گیا ہے کل چھام کو شاید آپ بھی وہاں سے گوجھ رہے تھے اس ناکے کے لئے سے جی ٹھیک ہے اس ناکے کے اوپر جو پرچی کاٹی جا رہی ہے وہ کمرشل وہاں سے کاٹی جا رہی ہے پر مونسپل ایکٹ کے مطابق جیتنا ہمیں پتہ ہیں جب باقی جگہوں کے حساب سے لکھنپور میں سے جو ہائیوے سے وہاں گوجیتا ہے ہائیوے کو اپر سے کوئی بھی پچھی نہیں کٹ جیا پر وہاں سے ہر ایک وہاں جو کمرشل ہے اسے پچھی لی جا رہی ہے تو اس پر اوپر کیا کہیں گے آپ دیکھئے لکھنپور اپنے اپنے ایک منسپلیٹی ہے وہاں کے ایکجکٹیو پر ہے حالانکہ میں نے ایک انکوائری کے لئے بول بھی دیا ہے ان کو سیو ساپ کو بولا ہوا ہے اپنے ایڈیشن بیسی کو بولا ہوا ہے کہ آپ ایک انکوائری کی کہ دیکھئے کہ کس رول کے تحت یہ کٹ رہی ہے یہ کوئی رول ہے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے ان کے سکر وہ ایکٹ میں نہیں ہوتا ہے تو انکوائری کے بعد پاسان کر دی جائیں گی میں نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کی لکھنپور پورا ایریا جو ہے اس مونسپلیٹی کے اندر آتا ہے تو مونسپلیٹی جس دیکھے سے باقی بالوں سے پرچی کارٹی ہیں جو کپرشل کام کرتے ہیں ان سے بھی کارٹی جائے گی جو گاڑیوں در سے گوزتی ہیں پر اینیویز یہ انکوائری کے بعد ہی کلیر ہو پائے گا کہ وہ کس رول کے تحت یہ کر رہے ہیں سر اس میں ایک کوئی سنور بھی ہے باقی جگہ بھی مونسپلیٹیاں پڑھتی ہیں ہائیوے کے اوپر جیسے کٹھوہ کا ہٹی موڑ سے لے کے کالی بڑھ تک وہ کل تک کا ایریا پڑھتا ہے تو یہاں سے گجرنے والے جنہوں نے جمہو جانا ہے سینر جانا ہے ان سے پرچی تو نہیں ہی کاٹی جاتی لگنپور میں ہر ایک سے کاٹی جا رہی ہے ان کا لگنپور میں سے کوئی لیرا دینا نہیں ہے ملسپل کمیٹی کی پرچی ایک دو دن میں انکواری کے جواب جاتا ہے میں پتا دوں گا آپ کو اگر ناجائز کاٹی جا رہی ہے تو ان کو بھی ان کی بھی انکو بھی انکو بھی انکو بھی کار رہے ہیں میں نے اسسپ ساپ سے بات بھی کر لی ہے ان کو لکھ بھی دیا ہے کس طرقے سے پرابلم یہ ہے جو مبیشی لے کے یا پولٹری لے کے گزرنے والی گاڑیاں ان کا لے خاچہ آپ نے پاس رکھتا ہے جب سے تول پوچ ختم ہو گیا ہے وہ گاڑیاں بغیر چکی ہوئے جاتی ہیں ان کو ان کو ان کو جو بھی جانور لے کے جانے والی گاڑیاں ان کو سائیڈ پر قوارنٹائن پرپسزز کے لیے سائیڈ پر رکھتا ہے ان کو دیکھ کے کہ ان کو بیماری تو نہیں ہے کوئی چیک کرنا ہو ان کو قوارنٹائن کے لیے اس کے لیے وہ الگ سے چیک پوست بنانا تھا جس کی ویدے سے ساری پریشانیاں اس وقت لیکن اگر ان کے لیے یہ الگ سے ہو جائے گا ان اینیمالز کے لیے جیسے کیٹلز لے کے جاتے ہیں پوٹری لے کے جاتے ہیں ان کے لیے اگر سیبریٹ ہو جائے گا تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے اسے اس پر صاحب سے بات کر دی اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ کٹھوہ ڈی سی کی جانچ کے بعد لوگوں کو اڈا پرچی سے راہت ملتی ہے یا اڈا پرچی اسی طرح کرتی رہے گی لخنپور سے الارٹ انڈیا نیوز بیرو ریپورٹ